نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رمضان کا مہینہ شہر عظیم شہر مبارکت اپنی برکتیں اپنی رحمتیں لے کر یہ نیکیوں کا موسم بہار ایامم مادودات چند ہی دنوں میں رخصت ہو جاتا ہے اور جانے والوں کو سبی کو اداس کر جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ہم سب کیسے دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے پستہ بکل خیرات کی ایک خواہش اپنے دلوں میں لے کر میری ساتھی دوپہر کی چلچلاتی بھی دھوک میں قرآن اپنے ہاتھوں میں لے ہوئے بھاگتی دوڑتی قرآن کو سننے سنانے سیکھنے سکھانے کے لیے سام جمع ہو جاتی تھی اللہ ہماری حاضریاں قبول کرے لیکن یہ مہینہ اتنی جلدی رخصت ہو جاتا ہے اور ہمیں اداس بھی چھوڑ جاتا ہے اور ہمیں اگلے سال کے لیے منتظر بھی کر دیتا ہے لیکن ہمارا رب بڑا رحمان ہے رمضان کے بعد سعادت مہینے کے دو ہی مہینے بعد پھر یہ دس رحمتوں برکتوں بخششوں والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ہم سب کو اپنی رحمتیں بخششیں برکتیں سمیٹنے کی بہترین توفیق اطاف فرما دیتا ہے اشرہ زلحج کی بات سعادت گھڑیاں آنے والی ہیں اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان دنوں کی فضیلت کیا ہے اور کیا یہ واقعی قرآن و حدیث سے ثابت ہے بھی نہیں میں آپ کو یہ ضروری ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ بات ضرور نوٹس کی ہوگی کہ رمضان کی جو مہینہ آتا ہے اس میں محنت کوشش کابش کرنا جنرلی پورے کے پورے محول اور معاشرے کے اندر ایک ہائیپ بلٹ اپ ہو جاتی ہے اور بڑے چھوٹے غریب امیر صحت مند مریض سبھی اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ایک محول بن جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرہ زلحج میں جو صرف محول بنتا ہے وہ صرف یہ کہ لوگ حجاجے اکرام کو رخصت کرتے ہیں اور دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ حج کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ ہم اپنے جو دس زلحج ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر خطبہ حج دیکھتے ہیں اور مدینہ اور منہ کے وہ محول دیکھتے ہیں اور دل میں یہ خواہش اور تڑپ آتی ہے لیکن ادد اندار اشرہ زلحج میں ذاتی طور پر جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے اندر وہ سرگرمی اور وہ محول نظر نہیں آتا جو رمضان کے مہینے میں آتا ہے اور برحال یہ میں ضرور کہوں گے کہ پچھلے پانچ سالوں میں اشرہ زلحج کے اندر بھی بہت زیادہ پہلے سے زیادہ ایک عمل کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ان سنتوں کو پرموٹ کیا گیا اور احادیث کی تعلیمات کو جو فضیلت اشرہ زلحج کی ہے اس کو لوگوں تک کنوے کیا گیا ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں لانچ ہو رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ کلپس مجھ تک تو لگاتار ہی ریگولرلی پہنچتی رہتی ہیں جو ان دنوں کی عبادات اور ان دنوں کے روزوں اور ان تمام چیزوں کو اور ان دنوں کی فضیلت کو نگیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی کلپس بھی پہنچتی ہیں اور پھر اتنی کلپس میرے پاس آتی ہیں کہ جی ان کو ویریفائی کر دیں تو اس حوالے سے میں ضروری ہائلائٹ کرنا چاہوں گی تاکہ احادیث ریفرنس کے ساتھ آپ کو دینا چاہوں گی تاکہ کسی کے دل میں کوئی کسک یا کسی ایسی کلپ کو سننے کے بعد کوئی کنفیوزن یا میس انڈسٹینڈنگ نہ ہو اور آپ کے پاس واضح طور پر جب احادیث ریفرنس کے ساتھ موجود ہوں گی تو کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی تو لہذا سب سے پہلی بات یہ جاننا کہ کیا ہم یہ عمل کریں یا اشرہ ذلحج میں کیا واقعی اس کی فضیلت ہے اور پھر یہ کہ ہم کیا کریں اور کیوں کریں آپ کو معلوم ہے کہ بحثیت مسلمان ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کا سارے کا سارا فیصلہ اور اس کا سارے کا سارا دارومدار اور انحصار اس بات پر ہے کہ کیا ہمارے پاس اس کام کے کرنے کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں کیونکہ مسلمان اندھا دن تقلید بھی نہیں کرتا اور بھیڑ جال کا شکار بھی نہیں ہوتا ہمیں قرآن نے کہا ہے کل ہاتو برحانکو من کنتم سوا دکی دیکھو تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچی ہو تو ہمارے لئے دلیل جو ہے وہ کیا ہے قرآن حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اشرہ ذلحج کے حوالے سے قرآن کا حوالہ کہاں سے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں چار چیزوں کی قسم کھائی ہے والفجر والعال اشر والشفع والوطر میں اس کی بہت زیادہ وضاحت میں تو نہیں جاؤں گی کیونکہ بعد بنیادی طور پر اشرہ ذلحج کے حوالے سے ہے فجر سے مراد جو ہے وہ ایک توصوبہ کے فجر کا وقت ہے اور یہ بہت بڑا ایک فنومنہ ہے کائنات کے اندر اللہ نے اس فنومنہ کی قسم کھائی یہاں پھر یہ کہ فجر کے نماز کی قسم کھائی گئی ہے اور کچھ مفسرین کے نزدیک یہ عید الزہا کے دن کی فجر کے نماز بھی اس سے مراد ہے وَلَيَعْلِنْ اَشْرٍ دَسْرَاتِمْ اس سے مراد کونسی دس راتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اشرہ رمضان کے آخری اشرے کی دس راتے ہیں حالانکہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ رمضان کے آخری اشرے کی فضیلت لیلہ تل قدر کی فضیلت کے حوالے سے حدیث کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ لیلہ تل قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو گویا پھر اس حوالے سے یہ دس نہیں ہے اکیس تہیس پچیس ستائیس سنتیس یہ دس راتے نہیں بنتی ہیں اس سے کم ہیں تو لہٰذا لَيَعْلِنْ اَشْرٍ سے مراد وہ رمضان کے آخری اشرے کی دس راتے نہیں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے حبر الامہ کا ان کو لقب دیا گیا ہے یہ وہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کسرت سے بہت سے مختلف وقات پر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی عبداللہ بن عواز کا کہ ان کو دین کا علم اور فہم دے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر بھی سیکھی اور میں پھر تہرہا رہی ان کے پاس ان کو حبر الامہ سکولر عبدالامہ کا لقب دیا گیا ہے تو انہوں نے ان آیات کے حوالے سے فرمایا کہ لیان ان اشرن سے مراد آخری اشرے کی دس راتیں نہیں ہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد اشرہ زلحج کی دس راتیں ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ بھی قصد سے احادیث مبارکہ میں یہ حوالہ ملتا ہے تفسیر ابن کسیر میں اور تاریخ ابن القبیر میں اور نسائی میں مصند احمد میں حاکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے لیان ان اشرن میں انہی دس راتوں کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے شف اور وطر شف اور وطر جو ہے وہ جفت اور تاک یعنی ایون اور آڈ کو کہتے ہیں اور اکثر حدیث کے حوالے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد شف سے مراد یوم النہر یعنی نو زلحج دس زلحج ہے اور وطر سے مراد یوم عرفہ یعنی نو زلحج ہے اور مسلم احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشر سے مراد عیدل ازہا کے دس دن یعنی اشرہ زلحج کے دس دن ہے اور وطر سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شف سے مراد قربانی کا دن یعنی یوم النہر ہے اسی طرح بہت سے اور بھی صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ شف اور وطر سے کیا مراد ہے تو انہوں نے اس میں یارہ اور بارہ جو ہے زلحج اس کا تذکرہ فرمایا بہرحال اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں دن داریکلی یا انڈاریکلی جو ہے وہ اشرہ زلحج ہی کے دنوں کی قسم کھائی گئی یا تو عیدو زہا کے پجر کے دن یا ان کے دس راتوں کی دن یا نو یا دس یا یارہ یا بارہ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چاروں قسمیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی زلحج کے دنوں کے حوالے سے کھائی ہیں یہ تو قرآن کے حوالے سے اشرہ زلحج کی فضیلت کا جواز ہے اور اگر حدیث کا حوالہ دیکھیں تو بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے صحیح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور دن میں عبادت ان دس دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جہاد بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں یہاں تک کہ وہ شخص جو جہاد میں اپنا جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نکلے اور پھر کوئی چیز لے کر واپس نہ لوٹے یعنی اپنی جان اور مالی قربان کرتے تو شہید ہونے والا جو ہے اس کا جرزاد ہے ان دنوں کی باطل سے لیکن یہ اتنی افضل دین ہے اسی طرح میں آپ کو روایت سے ابو دعود اور ترمزی میں بھی حدیث آتی ہے کہ ان دنوں میں یعنی اشراعظ الحج کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہے لوگوں نے ارز کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں مگر ایسا شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور لوٹے ہی نہ یعنی شہید ہو جائے اسی طرح حضرت جابع بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن زلحج کے پہلے دس دن ہیں اور حدیث مصند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ عظمت والے دن اور کوئی نہیں جن میں کیے گئے عمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو تو لہٰذا ان دنوں میں قصد سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر والحمد للہ کہا کرو تو کوئی اگر آپ ان تمام حدیث کی سمری دیکھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کو افضل کہا ان دنوں کے عمال کو اللہ کے محبوب عمل کہا ان دنوں کو افضل ترین دن کہا اور ان دنوں کو عظمت والے دن کہا تو لہٰذا حدیث سے واضح طور پر ان کی فضیلت ان کی عظمت اور ان کا درجہ اللہ کے ہاں ثابت ہو رہا ہے اور اب اگلی بات جو ہم اگر دیکھیں گے کہ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے اور کیونکہ ہم نے سنتوں کو ارائج رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے کہ جس نے میرے بعد کسی چھوڑی گئی میں سنت کو زندہ کیا تو اس کو تمام لوگوں کی عمل کا عجر دیا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان دنوں میں اگر ہم ان دنوں کی فضیلت کو احادیث اور قرآن اور سنت سے سمجھنے کے بعد خود عمل کریں گے اور پھر ہمارے عمل اور ہماری اس تعلیم لوگوں سے متعارف کروانے کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ان کا عجر ملے گا اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس نے ایک سنت کو تازہ کیا اسے شعور شہیتوں کا عجر دیا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان حدیثوں کو اور ان سنتوں کو عام کر کے اس عشرے کی فضیلت کو اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی بھی توفیق قطاب فرمائے تو کرنے کے کام جو نبی صلی اللہ علیہ تمہیں اپنے چراغ نہ بجھاؤ چراغ کیوں نہ بجھاؤ کہ سارے گھر میں روشنی ہوگی چراغ ہوگا مطلب اللہ گلہ ہنگامہ کے لیے نہیں کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور راتوں کو فیس بوکنگ کر رہے ہیں یہ راتوں کو چراغ کیوں گلنے کیا جائیں گے کہ سب اہلی خانہ جاگ رہے ہیں گھر میں روشنی ہے اور سب قیام میں عبادت میں مصروف عمل ہے تو ان دنوں میں کرنے کے کام بلکل وہی ہوں گے جو ہم لیلت القدر میں کرتے ہیں یہ ایک طویل قیام ہوگا اور میں یہ ضروری لیلت القدر میں بھی میں یہ بات ہائلائٹ کرتی ہوں کہ بس وقت وہ بچپن بھی شاید آپ کو یاد ہوگا کہ کسر سے نوافل جو ہے وہ تعداد اور گنتی کے حوالے سے پڑے جاتے تھے کہ جی صبح جا کے ہم بتائیں گے کہ ہم نے سون افل پڑے ہیں تو اس میں ایک ریاہ کا انصر کتنا بڑا ہے آپ کو بتائیں کہ ریاہ کی نماز اور دکھاوے کی نماز وہ تو شرک ہے اور ریاہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہائی نا پسند کرتا ہے تو گنتی کے چکر میں ہم نے نپن نہیں پڑھنے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ quantity نہیں quality کو دیکھتا ہے تو کوشش ہمیشہ راتوں کی عبادت میں یہ کرنے ضروری ہے کہ قیام طویل ہو اور قیام کو طویل کرنے کے لیے قرآن کو کھول کے نواپل میں پڑھنا بھی ہمیں ایک حدیث تقریری سے ثابت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ خادم کو زکوان کو قرآن کھول کر پڑھتے بنفل میں دیکھا اور آپ نے منع نہیں کیا so this is permissible اب ایسے بھی آپ کو بتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا عجر سب سے زیادہ قیام کی حالت میں ہے تو نواپل کے لیے ان کے نواپل میں طویل قیام اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ وہ جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکو اور سجود کی دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کر لیجئے تاکہ رکو اور سجود بھی طویل ہوں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کے تشاہود میں بھی دعائیں کریں تو یہ ہم قیام طویل کریں گے اور عبادات ہوں گی اور پھر اس کے بعد نماز کے ساتھ قرآن کی طلابت اور ازکار اور بس اوقات قواتین جن کو حیز آ جاتا ہے کچھ تو کہتی ہیں چلو جی شکر ہوا اور چھوٹی ہوئی اور چلیں ہم نے تو کرنا تھا لیکن ہمیں بہانہ مل گیا اور کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بہت ہی پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں اور مجھے کتنی ہوا اس کلپس اور کتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں ہم تو بہت ہی پریشان ہیں اور وہ رو بھی رہی ہوتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ تم رونے والیوں کو تو وہی الفاظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب حیز آیا تھا احرام کی حالت میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں وہی نہیں ہوا جو حبہ کی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ایک ہائزہ خاتون وہ عبادات میں سے صرف دو کام نہیں کر سکتی ایک تو قرآن کی ناظرہ تلاوت اور دوسرا نباپل لیکن قرآن کو سنا بھی جا سکتا ہے جتنا زبانی قرآن یاد ہے اتنا پڑا بھی جا سکتا ہے اور ذکر اور تسبیحات اور دروت اور سب سے بڑھ کے دعا اور استغفار میں تو کئی دفعہ ایسی خواتین کو یہ کہتی ہوں کہ اگر پیریڈز نہ ہوتے تو شاید نوافل اور تلاوت قرآن ہی میں اتنا وقت بزاوقات گزر جاتا ہے کہ شاید لوگ دعا اور استغفار کو بھولی جاتے ہیں تو تمہارے پاس تو کسرہ سے دعا اور استغفار کرنے کا بہت ہی بڑا سا موقع ہے تو کسرہ سے دعا استغفار ذکر اور سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا یہ تو راتوں کو کرنے کے کام ہے اور دن میں کرنے کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ذکرِ الٰہی اگر ہم دیکھیں تو حجاجِ اکرام جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کسرہ سے تلبیہ اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری امت کے مسلمان جو ہیں نا وہ ان کو سائمولیٹ کرنے کے لیے اور انہی کے اس عمل کو کاپی کرنے کے لیے کہ ہم حج تک تو نہیں گئے اور ہم اپنے گھروں میں ہیں لیکن ہم وہ سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کاپی کر رہے ہیں تاکہ امتِ مسلمان کے اندر ایک تو سارا اتحاد بھی ہو جائے اور سب جو نہیں بھی جا سکے وہ بھی بہترین برکتیں اور بزیلیتیں سمیٹیں تو سب سے پہلے کرنے کا عمل دنوں میں ذکر الہی ہے کیونکہ یہ حکم خدابندی بھی ہے اور یہ ایک افسل عبادت ہے اور بیسے بھی صحابہ اکرام نے فرمایا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں سب سے ساتھ آجر کس کا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو کیا کرے گا جو ذکر زیادہ کرے گا ہم سب حج کرتے ہیں آجر کس کا زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا اور اسی طرح آپ نے جہاد اور مطلب احمال کے حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ ہر عمل میں یہ کہتے گیا کہ ذکر قسرت سے کرنا ہے تو ان دنوں میں ہمیں بھی قسرت سے ذکر کرنا ہے اور یہ حدیث کی بھی تعقید ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب اور رضمت والا نہیں ہے جتنا ان دس دنوں کا تم قسرت سے تحلیل تکبیر تحمید کہو اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسرت سے تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر کہنے کی تعقید فرمائے تو یہ سب کیا ہے تسبیح کیا ہے سبحان اللہ تحمید کیا ہے الحمدللہ تحلیل کیا ہے لا الہہ اللہ اور تکبیر کیا ہے واللہ ہو اکبر تو لہٰذا آپ نے کیا کہنے کی تعقید فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہہ اللہ واللہ ہو اکبر یہ بہت ہی افضل کلمہ بھی ہے اور یہ بنیادی طور پر تیسرے کلمے کا حصہ بھی ہے اور حضرت بن جندم رضی اللہ ان کی روایت سے وہ مسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام کلموں سے افضل کلمے یہ چار ہیں اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضرت انس رضی اللہ روایت سے کہ وہ آپ ایک درخت کے قریب سے گزرے تھے اور آپ نے خوشک درخت کے پتے جھاڑ کے فرمایا تھا کہ مومن کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اور آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب وہ ایک دفعہ یہ کہتا ہے تو اگر یہ سوادفہ روزانہ کہتا ہے سبحان اللہ بابی حمدی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو لہٰذا ان دنوں میں کسرت سے یہ کلمہ کہا جائے گا اور اسی طرح تکبیرات بھی جو احادیث سے ان دنوں کے لئے ثابت ہیں وہ پہلی تکبیر جو ہم سبھی جانتے بھی ہیں دہرہ بھی لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ بھی تکبیر کے الفاظ موجود ہیں اللہ اکبر قبیر والحمد اللہ قثیر وسبحان اللہ بکرت وعصیل تو لہٰذا یہ تسبیحات کسرت سے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اللہ نے سیانے سمردار لوگوں کی صفات بتائی کہ وہ کون سے ہوتے ہیں اور بس اس طلب اور طلب سے کرنا ہے کہ فذکرونی اذکر کم ہم ذکر کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمارا انشاءاللہ ذکر ہوگا ہم مذکور ہو جائیں گے بارگاہ الہی میں اور اللہ بذکر اللہ تتم ان القلوب اسے دلوں کو اتمنان بھی ملے گا دل شیطان کے گندے وصفصوں سے بھی بچے گا اور پھر حدیث کے الفاظ بھی ذہن نشین کریں کہ جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں اور اللہ کا حکم بھی ہے حدیث کے الفاظ حدد حفظ ان کی روایت سے حدیث نسائی میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے جو چار چیزیں کبھی نہیں چھوڑی تھی وہ کیا تھی ہم سب کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنی چاہیے آشورہ کا روزہ یعنی دس محرم کا انشاءاللہ اس پر بھی آگے کچھ دنوں میں بات ہوگی اشرہ زلحج اور ہر مہینے کے زلحج کے روزے رکھتے وے نظر آتے ہیں تو انشاءاللہ اس طفعہ ہم نے بھی یہ پوری کوشش کرنی ہے سارے رکھنے واجب تو نہیں ہے جیسے رمضان کے روزے تو فرض ہے نا وہ تو ضرور ہی رکھنے ہیں ان کو چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں اور چھوڑنے کا کوئی دس میں بھی آگے جا کرتی ہوں روزے رکھیں لیکن بہرحال جو دس نہیں رکھ سکتا وہ بے شک آلٹرنیٹ کر کے رکھ لے لیکن جتنا رکھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی حجر اور ثواب ہوگا اور پھر سب سے زیادہ فضیلہ نو زلحج کے روزے کی ہے آپ صلی اللہ اور اگلے سال کے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا اور ترمزی میں حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بھی بلکل اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ یہ روزہ ایک سال پہلے اور ایک بعد میں آنے والے گناہ یعنی پچھلے سال کے گناہ تو بخش دی گئے لیکن آپ بتائیں کہ اگلے سال گناہوں کا امکان نہیں ہے ضرور یہ نا تو یہ وہ روزہ ہے جو پچھلے اگلے سارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے تو ہم لوگوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم پہلی زلحج سے خود تو بڑے کمر بستہ ہو جائیں باتات پر بھی اور روزوں پر بھی اور اتنا محول اور اتنا وہ ایک ہائپ ہمارے گھر میں بلٹ اپ ہو جائے کہ پھر ہم اپنے سارے گھر والوں کو کہیں کہ میں اتنے دنوں سے روزے رکھ رہی ہوں اب کم از کم تم ایسے کرو کہ نو کا تو میرے ساتھ ضروری رکھ تو تو ہم یہ تو نہیں چاہتے نا کہ صرف نو زلحج کے روزے صرف ہمارے ہی معاف ہو ہمارے گناہ پچھلے اگلے سال کے معاف ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ کی بھی ہمارے ساتھ ہی معاف ہو تو لہٰذا یہ نو زلحج کا روزہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جیسے رمضان میں سب مل کر سہری اور سب مل کر افتار کرتے تھے تو اس سال انشاءاللہ ہم یہ ہمارے گھر میں یہ محول نو کو کم از کم ضرور ہی ہوگا انشاءاللہ اور دس سلحج کا روزہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو یہ تھا کہ آپ عید الزہا کے دن عید الفطر میں تو آپ کی سنت کیونکہ ظاہر ہے پیچھے پہلے مہینہ روزوں میں گزر آئے تو عید الفطر کے دن آپ کوئی میٹی چیز عمومن آپ خجور تناول فرما کے تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے لیکن عید الزہا کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھائی بغیر تشریف لے جاتے تھے عید گاہ کی طرف اور وہاں سے پھر واپس آتے وقت آپ گھر آکے اپنے دست مبارک سے اپنے جانور قربان کرتے تھے اور پھر اس کا گوشت پکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے اور یہ اس دن کا افتار ہوتا تھا تو میں اپنی بہنوں سے ضروری درخواست کروں گی کہ وہ بہنیں جو ایک تو صبر اتنا کر سکتی ہیں اور اتنا تحمل کا معاملہ کر سکتی ہیں تو وہ روزہ رکھیں ورنہ اگر روزہ رکھنے کے بعد کیونکہ یہ آسان نہیں ہوگا رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے اس میں صبح سیری بھی نہیں ہوتی ہے اور عید کی مشکتیں کام مہمان نوازی بھی ہیں سارے کام کاج بھی ہیں تو اگر مو بسور کے ایک طرف بیٹھے رہنا ہے اور پھر کہنا جی میرا تو میں مہمان نوازی نہیں کروں گی میں تو ٹرولیاں نہیں سجاؤں گی اور یہاں پھر یہ کہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کے مردوں کو یہ شکوہ شکایت کرنے شروع کر دینی ہے بس اوقات کے ساتھ جو ہے میسر نہیں آتے کہ جلدی کریں اور ضروری کریں تو پھر بے شک آپ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو ضروری اس مشکت میں نہ ڈالیں لیکن اگر صبر اور تحمل سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری کر دیجئے اور اسی طرح پھر ان دنوں میں چونکہ زلحج کی بات عید و زہا کی بات ہو رہی ہے تو قربانی کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں مسلم میں حدیث ہیں حضرت عمید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جب کوئی آدمی زلحج کے دسمی کو یعنی عید و زہا کی قربانی دینے کا ارادہ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بھی بال نہ کٹے اور نہ ناخن کٹے تو ناخنوں کا تراشنا بالوں کا کٹنا یا نوچنا وغیرہ یہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا زلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بال کٹے جائیں گے جس نے ہیر کٹ کروانی ہے اپنے داڑی کا خط کروانا ہے موچوں کو کتروانا ہے نیل کلپنگ کرنی ہے یا جو بھی جیسے بس اوقات خواتین پر مجھے سوال کرتی ہیں کہ جی یہ ویکسنگ وغیرہ بھی نہ کروائیں تو سارا کچھ جو ہے وہ پہلے کروالیا جائے گا اور پھر یہ دس دن وہ وہاں پہ اپنے احرام کی حالت میں کر رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں ان کو کوپی کر رہے ہیں اور پھر کچھ آئیمہ اکرام کی رائے ایک اور حوالے سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ساہی ستہ کے علاوہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اگر وہ شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اگر وہ بھی زلحج کے ان دس دنوں میں نہ ناخن کاٹے گا اور نہ بال تراشے گا یا کاٹے گا تو اس کو بھی ایک قربانی کا عجر لکھ دیا جائے گا تو یہ کچھ کی رائے میں یہ بھی موجود ہے تو لہٰذا جی باقی ہے کہ ان دنوں میں کرنے کے کام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجاج اکرام کو کہا ہے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا تو پھر ان دنوں میں کسرت سے اپنے تقویٰ اور خوفِ خدا میں اضافے جیسے روزوں میں بھی دھانا کہ تو اس میں بھی اپنے تقویٰ اور خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کی تربیت اور تذکیہ پر بھی توجہ دینی ہے اور اللہ سے کسرت سے تقویٰ کے حصول کی دعائیں اللہمہ آتی نفسی تقویٰ اللہمہ اینی اصالکال خدا وَتُقَا وَالْعْفَافَا وَالْقِنَا اور خوفِ خدا بھی اپنا کسرت سے پرکھیں اور پھر میں یہ ضروری ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کچھ عمل جو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ عمل حج کا عجر دینے والے ہیں وہ عجر بھی وہ عمل بھی ہم ضروری ان دنوں میں اپنائیں اور ان میں سے ایک عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے جب اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے حج مبرور کا عجر لکھ دیا جاتا ہے تو لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ اس نے صلوق اور پھر یہ بھی آپ کو بتا ہے کہ پیر اور جمعیرات کو عمال اللہ سبحانہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور وہ عمال جو ہیں وہ مؤخر ہو جاتے ہیں ان کو جسے کہتے ہیں نا ریزل لیٹر آن کر دیا جاتے ہیں اور نیکیاں لیین میں نہیں پہنچائی جاتی جن کے رحم کے رشتے روٹے میں ہیں تو ان دنوں میں اپنے رحم کے کوئی رشتے روٹے میں ہیں تو روٹے وہوں کو بھی منا لیجیے اور رشتوں کو بھی جوڑ دیجیے اور پھر پس تب اکل خیرات کریں آیت البر میں جو نیکیاں ہیں وہ سب اپنی اللہ کی رامے خرچ بھی کریں صدقہ خیرات بھی کریں تاکہ اللہ کی محبوب عمل قصر سے توبہ بھی کریں کیونکہ اللہ کی محبوب عمل ہیں دنوں کی عمل تو وہ سارے عمل جو اللہ کو بہت محبوب ہیں واللہ یو حبو صوابیرین اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہا تھا نا ایو الامل وحبو الاللہ کہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب عمل کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا السلاة والا وقتیہا برمب الوالدین یہ بھی وہ ساری نیکیاں اور پھر ظلم سے پسند سے خیانت سے اسراف سے یہ سب اللہ کے جو محبوب عمل ہیں اور پھر جیسے اسراف اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکال دیتے اور خیانت ان چیزوں سے بچنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین ہی سادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ لوگوں سے بہت ہی درخواست کروں گی کہ یہ احادیث خود یاد بھی کر لیجئے اور لکھ بھی لیجئے پیمپلٹ بھی موجود ہے نا شاید الحج کے نام سے تو یہ والا پیمپلٹ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ لے لیجئے اور اگر آپ کو ساری ہاتھ ہی سیاد نہیں رہتی تو کم از کم آپ یہ ریڈ کر دیجئے اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اور جیسے میں بہت زیادہ سپریس کیا کرتی ہوں اجتماعی علی خانہ کی شکل میں یہ احادیث ساری پڑھ کے اور کرنے کی سنتیں اور ان کی فضیلتیں بتا دیجئے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جو اللہ کے کلام میں اور حدیث میں ہے نا تو یہ پڑھ کے آپ سنائیں گی تو انشاءاللہ لوگ زیادہ قائل بھی ہوں گے اپنے سہیلیوں کو دوستوں کو بٹھا لیجئے اپنے کولیکس کو بٹھا لیجئے اور یہ پڑھ کے سنا دیجئے اور یہ تحریر اسی لئے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا آسان ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بس اس حرس سے یہ بات پہنچائیے گا کہ انشاءاللہ جب ہم پہنچائیں گے اور کوئی عمل کرنے والا عمل کرے گا تو وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا ربنا اللہ تجھے قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکانت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمامین